موجود ہیں فواج چوہد صاحب آپ کا محقف ہے کہ میڈیکل ریپورٹس نواز شریف صاحب کی ان کو لے کے حقائق مسک کیے گئے اب حکومت آپ کی جماعت کی ہے آپ کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ اس بات کو آن کر رہی ہیں کہ میں خود ذمہ دار بھی ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان وہ سپیشلی اس معاملے میں انوالو ہوئے جو سرویسز ہسپیٹل کے انچارج ہیں وہ بھی تھے میڈیکل بورڈ بھی آپ کا اپنا بنایا ہوا اگر حقائق مسک کیے گئے ہیں تو یہ کیا ساری پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار ہے یا کوئی منسٹر ہیلتھ اس کی ذمہ دار ہے یا کوئی اور ہے آخر کیے کس نے آپ کو لگتا کیا دیکھیں آپ ڈاکٹر ہیں اگر میں آپ کے سامنے ایک ریپورٹ لے کے آؤں کہ یہ دیکھیں بلیڈ پریشر بہت بڑا ہوا ہے شوگر لیبل جو ہے بہت ڈاؤن ہے بلیٹلیس بہت ڈاؤن ہے اور بلڈ ریپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں وائٹ بلڈ سیلز کاؤنٹ ریڈ بلڈ سیل کاؤنٹ جو ہے وہ بہت نیچے گر گر رہا ہے تو آپ یہ کنکلوٹ کریں گے کہ یہ بہت بہت بیمار ہے مریض اور اس کی صحت جو ہے وہ خراب ہے سو بنیادی طور پر یہ سارے نام جو آپ نے لیے ہیں ڈاکٹر یاسمین ہو ڈاکٹر فیصل سلطان ہو یہ سیکنڈ فیز میں آتے ہیں جن کو انہوں نے فیصلہ ان ریپورٹ کی بنیاد پر کیا ہے جو ریپورٹ ان کے سامنے رکھی گئی ہیں یا لائی گئی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ریپورٹ کیسے بنی ہیں ان ریپورٹ کو جو بنایا گیا ہے جنریٹ کیا گیا ہے وہ کہاں بھی کیا گیا ہے کن لوگوں نے کیا ہے سیمپل کس نے لیے کیا سیمپل دیمارٹری میں جانے سے پہلے بدل دیے گئے کیونکہ بڑی سیمپل میں تو آپ کے سامنے بڑی سیمپل رکھ رہا ہوں یا پھر یوکے کی ریپورٹس غلط ہیں یا پھر پیجاب کی ریپورٹس غلط ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ٹھیک ہوں اور دونوں اگر سے کوئی کانٹرڈک بھی کر رہی ہوں لہٰذا جو ڈاکٹرز کا معاملہ ہے وہ ایک بلکل الہدہ معاملہ ہے مسئلہ ان ریپورٹس کا ہے جن کی بنیاد کی اوپر فیصلہ کیا ہے نہیں فیصلہ آپ نے درست فرمایا کہ دیکھیں نا آج کل تو ڈاکٹر جو ہیں وہ مریض کا سمٹم دیکھنے کیا کہتا ہے جاؤ یار یہ ٹیسٹ کرا کے لاؤ اور شاید اس معاملے میں بھی یہ ہوا لیکن میری جو خبریں وہ ذرا مختلف ہیں آپ سے کہ ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منظوبے کے تحت میاں نواز شریف کو یہاں سے باہر نکالنے کے لیے یہ ریپورٹس ڈاکٹر کی گئے اور یہ نجی ایک لیپورٹری تھی جہاں سے یہ ریپورٹس کروائے گئیں اور رات اور رات کو لکپت جیل سے میاں نواز شریف کو شفٹ کیا گیا اور باہر بھیجا گیا غالباً پرسپشن یہی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہے لیکن آپ نے ابھی خود جس طرح فرمایا کہ جو سوکالڈ کیا ائر آمیلنس تھی جو آپ نے صافیوں کا ذکر کیا اس میں میں بھی شامل تھا کہ یار ان کو جانے نہیں ہے تو آج گئے کل گئے میں بڑا حران ہوا جب میں نے دیکھا کہ وہ ویٹری کا سائن بنا کے خود جہاز میں جا رہے ہیں میرا خیال تھا میں یہ تھا کہ وہ سٹریچر میں نظائی کیفیت میں چار پانچ ٹیوبیں لگی ہوں گی اور ائر آمیلنس میں جائیں گے پھر وہ ایک لگیری قسم کے جہاز میں بیٹھ گئے جو پتہ نہیں کہاں سے یہ رہے ہیں منستہ اور اس میں اپنا سامنے ان کے من بھاتا قسم کے پھل پڑے ہو تھے پتہ نہیں کھا رہے تھے یا نہیں تو اس میں کوئی ہاتھ تو بڑا ہوا ہے لیکن یہ کوئی بہت لمبی سازش لگتی ہے جوزری صاحب مجھے صحیح کہہ رہے ہیں اب آپ نے دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا فرینکلی لیکن جو پی ایم ایلن کی ایک پولیٹکس رہی ہے ایٹی سکس سے بعد جب بھی انہوں نے جس طرح سے انہوں نے محمد خان جنریجو صاحب سے پارٹی چھینی پھر اس کے بعد فضا محمد خان صاحب کو فارق کیا پھر اس طرح سے باقی آہ ہامن ناصر چھٹھا صاحب کو فارق کیا پھر بعد میں آ کر کے جس طرح باقی جو لوگ ہیں ان کو جس طرح سے پر چوزی پرویز علی کو چوزی شجاہد حسین کو وہ انہوں نے کھٹے لائن لگایا وہ پی ایم ایل ایچلی آہ جو شریف فیملی نے بہت آئی وڈ سے کہ ہمیشہ بڑی اچھی سازشیں کی ہیں اور وہ بڑی سازشوں میں کامیاب بھی رہے ہیں کئی جگہوں پر انہیں ناکامی کی ہوئی جنرل آسف نواز جنجوہ کے سپیشلی کیس میں جہاں پہ ان کی بات نہیں چلی اور بعد میں بھی کئی جگہوں پر انہیں پرویز مشرف صاحب فر ایجیم پر اس کیس میں ان کو جو ہے وہ نہیں ہوا لیکن عبومی طور کے اوپر انہوں نے ہمیشہ سازش کر کے اور ڈیل کر کے بعد میں جو ہے وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ سیکیور کی ہے اور اب بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ سارا کام کیا یہ باتیں بعد میں ہسٹری میں تو آئی جائیں گی دیکھیں وہ ہمارا تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جب ہسٹری میں آپ کا جب تذکرہ آئے تو یو شوڑ بی رائٹ سائیڈ آئی اور میں پہلے دن جی میں ایک اور طرف آپ کو لے جاتا ہوں یہ جو شہباز شریف کی گرفتاری کا ڈراما ہوا ہے یا ٹوپی ڈراما ہوا ہے اب وہ کہا گیا کہ جی نیب کی ٹیم وہاں گئی اندر بھی گئی خواتین ان کو شہباز شریف نہیں ملے پھر وہ جاتی عمرہ بھی گئے پھر ایک بٹسہ پہ ان کی طرف بھی گئے جی جی لیکن میری انفرمیشن ہے کہ آل تی ٹائم وہ وہی تھے اور ان کو ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت گرفتار نہیں کیا گیا آپ کی کیا اطلاع ہے اس پارے میں وہ بات یہ ہے کہ ساری اطلاع ذرا ٹی وی پہ دینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے بگوز وہ پہ خبر بن جاتی ہے پھر مجھو ہے وہ مجھے پی ایم چاپ کی طرف سے آ جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا ہے یہ کیا کہہ دیا ہے تو اس کے اطلاع سے بھی ملزم لکیٹ کرنے کی کوئی نہیں اس کا مطبع بلا باستہ تو آپ کو تصدیق کرنے اس پاتھ تصدیق بھی کرنے اور ٹیکنالوجی دے دیں نیب کو کوئی ملزم لکیٹ کرنے کی ٹیکنالوجی اب آگے اتنی چلی گئی ہے کہ کسی کو گرفتار کرنا ہونا تو اس کا چھوٹنا تو بڑا مشکل ہے آپ تو آپ دیکھیں جو بڑے بڑے ٹیرررسٹ ہیں ان کو پکڑنا بھی کوئی پروپلم نہیں ہو جاتا اور آپ جو ہیں ان کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ ہیں لیکن بارہل کوئی نہ کوئی باتیں ہوگی کئی باتیں ہیں جو فوری طور پر سامنے نہیں آتی ہیں وہ بار میں سامنے آتی ہیں اور جس طرح سے شیخ رشید صاحب کی بڑی اچھی ہے کہ وہ لائم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہونا وہ میں بیوقوفوں کا لیڈر نہیں ہوں میں صرف اکلمانوں سے بات کرتا ہوں لیکن فوری صاحب آپ کو پتہ یہ ہے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ پنجاب کی جو پولیس ہے وہ باقی اس میں وہ خرابی ہو لیکن وہ ملزم کا کھرا نکالنے میں یا ڈوڑنے میں اس وہ یکتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک وائٹ کالر کرمنل جو ہے شہباز شریف صاحب جو ان کا نصدیق ہے وائٹ کالر میں نہیں کہہ رہا وہ اس طرح بچ کے نکل جائے پھر اس کے بعد اگر آپ انٹریجنس بیوروں کے اب دیکھیں جو ان کی ایک کپیسٹی ہے اور جو ان کی ایک جو جس طرح سے وہ اپیل ایکوپٹ ہے کوئی ایسا جو بڑا یہ پروپڑم نہیں ہے بارہم کوئی مسئلتیں بھی ہوں گی کوئی نہ کوئی بجوار صاحب یہ آپ نے ذکر کی آج کل بڑا استریریٹی کا بڑا جرچہ ہے سنائے میں نے پانچ کھنٹیں میٹنگ ہوئی کیبنٹ کی آپ کو جائے پانی بھی نہیں ملا ایسی بند کر دئیے گئے امران خان صاحب کفایت شواری کا ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن دوسری طرح آپ ہی نے یہ پوائنٹ اٹھا ہے کہ چودری پرویز رائی لاہور کے ایک فائیو سٹار اٹل میں اجلاس بلا رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس سستے الٹرنیٹیوز بھی ہیں لیکن کیونکہ وہ ایم این ایس کے لیے وہاں پہ ایم پی ایس کے لیے بلکہ فوڈ اینڈ کرٹرنگ جو ہے وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتی تو انہوں نے کروڑا روپے پہ یہ یہ ایک لگیری جو ہے سکھی جس سے ایک تو یہ ہے دوسرے اس سے بھی تو ہمارے ارکان ہیں صبح اسیمبلی وزراء سٹاف جو ہے وہ متاثر ہوگا دیکھیں پیسوں کا اتنا بڑا لاس بلانے میں کوئی وہ ایشو نہیں ہے اور اگر پیسے لگیں گے بھی یہ تو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کتنا دو ڈائی تین کروڑ پہ لگ جائے گا وہ تو یہاں پہ بیسی جو ہے جو پیسہ لگے اس کی کوئی پی آف بھی تو ہونا فائدہ بھی ہو جہاں بتائیں آپ ایک ہال سے نکل کے دوسرے ہال میں آپ سیشن کر رہے ہیں یعنی آپ نے اسمبلی ہال ہے آپ کا جو بجاب اسمبلی کا ہال ہے آپ اس ہال میں سیشن نہیں کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ منہ کا ہوتل کے ہال میں سیشن کر رہے ہیں پہلے تو مجھے اس کی کیا لوجک ہے کیا تک ہے یا تو اگر آپ لے جاتے ہیں کہ آپ باغ جنا میں سیشن کر رہے ہیں کھلا سیشن ہے وہاں پہ دو ظاہر ہے ایک انوارمنٹ ڈیفرنٹ ہوگا کھلا ہوگا آپ رکھتے تو سمجھ آتے ہیں کہ کومن سینس کے لیے آپ نے اسمبلی ہال سے باہر کر دیا دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑا پرابلم آتا ہے ہال میں وہ تو وہی ہے نا کہ آپ کی ائر کنڈیشننگ جو ہے جو سینٹرل ائر کنڈیشننگ ہے وہ آپ کی کرونا کا سب سے بڑا پرابلم ایٹک ہے تو وہاں پہ بھی سینٹرل ائر کنڈیشننگ ہوگی یہاں پہ بھی سینٹرل ائر کنڈیشننگ ہے سو پرائمیرلی جو چیز میرے لیے فرینکلی آ جو سمجھنا میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر اس ہال کے بجائے اے ہال کے بجائے بی ہال میں کرانے کی لوجک کیا ہے مطلب کو توکھ ہمیں بتا رہے نا تو پھر اس کے بعد بات کرنے جی 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 اچھا فاد صاحب یہ ایک اور مسئلہ جو پیدا ہوا آپ نے ایک خط لکھا پرائمیرلیسٹر کو خاصا اس پہ جو میاں نواز شریف کی ایک تصویر آئی ہے لندن میں آئیٹ پارک کے ایک ریسٹرون میں کولی فضاویں بیٹھے ہوئے وہ کافی فیرمیں فیملی میمبرز کا صحت آپ نے کہا کہ ان کی صحت جو ہے وہ کافی سٹیبل لگتی ہے مطلب ہے یہ نہیں آپ نے کہا کہ وہ وہ کوئی بہت بہت کوئی توانا بھلچنگے ہیں لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ سوال اٹھایا کہ جو یہ جس طریقے سے گنچہ دے کے آپ کول آپ کے یہاں گئے ہیں وہ جو ٹیسٹ تھے ان کی جو اثابت ہے وہ راوٹ فل ہو گئی ہے آپ نے تو یہ بات کہہ دی لیکن یاسوین راشد صاحب نے کہا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ سرکاری لیبرٹری سے ہوئے ہیں اور فیازل چوہان صاحب جو ہر معاملے میں ضروری سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بولا ہے انہوں نے بھی آپ کو کانٹرکٹ کیا کہ یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ان کا کیا مطلب ہے اس بار میں بیان دینے کا یاسمین صاحب کو بھی انہوں نے کانٹرکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ فواد چودری صاحب کا ایجنڈا کیا ہے فیازل مجھے نہیں پتا فیازل نے انہوں نے کیا بات کہی اور ٹھیک ہے ان کی اپنی اپنی اپنین ہوگی اپنی اپنی اپنین ہوگی لیکن پرسو میں صبح دیکھ رہا تھا ایک ٹیلیوین چینل کے اوپر تو نازل صاحب نے کہا کہ جو ٹیسٹ ہے وہ تو نواز شریف صاحب نے خود اپنے کرائے تھے اب یہ اسمین راشد صاحب اگر کہہ گیا کہ گورنمنٹ سے انہوں نے کرای تھے چوہان صاحب ان سے مختلف بات کر رہے ہیں لیکن قطع نظر اس بات کی کہ وہ کیا بات کریں کیا نہیں کریں میں نے تو جو سوال اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے پہلی بات تو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب ذرا وہ محول ذرا دیکھئے کہ جس میں یہ پاکستان سے باہر گئے تھے وہ محول کیا تھا اگر چوبیس گھنٹوں کے اندر نواز شریف صاحب لندن نہیں پہنچتے اور ان کی سرجری نہیں ہوتی تو ان کی جان کو شدید خطر ہے بلکل اس کے بعد کہا گیا کہ پلیٹلٹس بہت زیادہ ڈاؤن ہیں ہر گھنٹے میں بہت ڈاؤن ہو نواز شریف جو ہیں یہ ٹورٹی فور آور سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہا ہا کار مچی ہوئی تھی اور بہت سارے ہمارے تجزیہ نگار اور جو ہمارے انکرز ہیں انہوں نے بھی سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ آخر یہ حکومت جانے کیوں نہیں دے رہی ہے یہ وہ محول تھا جس میں نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے اب جو ہی وہ جہاز پہ بیٹھے جہاز سے لے کے کل کی تصویر تک آپ دیکھئے کہ جو ان کی تمام ایکسٹیپٹیز ہے تمام ایکسپورئیر ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو یہاں پہ بتایا گیا سیکنڈ جو برطانیہ میں رپورٹ کرائی گئیں لیبارٹری میں وہ تصدیق نہیں کر رہی جو پنجاب کی لیبارٹری کی رپورٹس ہیں ان کی اور وہ اس کو شیئر بھی نہیں کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ برطانیہ کی رپورٹس بھی پنجاب کی رپورٹس دونوں ٹھیک ہیں ایک دوسرے کے متعداد رپورٹس ہیں لہٰذا اور پاکستان میں جو لوگ بھی کرمنل لوگ پریکٹس کرتے ہیں ان کو exactly پتہ ہے کتنی آسانی سے پاکستان میں رپورٹس منپلیٹ ہوتی ہیں آصف زرداری صاحب کا آپ کو بڑا مشہور یاد ہوگا کہ انہوں نے تو یہ رپورٹ بنا کے دے دی کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور بعد میں جب وہ پریزنٹ کا الیکشن انہوں نے لڑنا تھا وہ پھر ایک پوری ایکسرسائز کی انہوں نے اور وہ رپورٹس ہوا ہے وہ واپس نہیں اور کیا چیف جسٹس پاکستان ساکیب نسال صاحب ایک ہسپٹل میں گئے وہاں پہ انہوں نے شراب کی بوتل برامت کی چیف جسٹس کی برامت کی بوتل جو ہے اس کو شہر ڈکلیر کر دیا گیا سو پرائیمیریلی سوازنی صاحب کی رپورٹس ہیں ان کو منپلیٹ کیا گیا ہے اور پنجاب کے ہو سکتا ہے لویسٹ پوسیبل لیول کی اوپر منپلیٹ کیا گیا ہو لیکن بارال یا برطانیہ کی رپورٹس ٹھیک ہیں یا یہ ہمارے پنجابانوں کی رپورٹس ٹھیک ہیں دو پرائیم تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں فواد سب بریک کے بعد آپ سے یہ جانے ہیں نے یہ سوال بار بار اٹھایا کہ حقائق کو مسک کیا گیا آخر حقائق کو مسک کس نے کیا پنجاب حکومت نے کیا کیا بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہیم بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے فواد سوال سب بمرسہ